موسیقی یہ کیا کیا تم نے سکندر نے گسے سے کہتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے بانوں پہ ہاتھ پھیرا اب چپ چپ سی فیلنگ ہوگی اسے نہانا پڑے گا جان بوجھ کا ریمشا نے ایسا کیا تاکہ وہ اس کا ہاتھ کھولے اس کی بڑی گلت فہمی تھی میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا اب آپ گندے ہو گئے ہیں تو پلیز ہاتھ کھولے اور جائیں فریش ہو جائیں سکندر نے اپنے آئس کریم لگے ہاتھ کو سیدھا اس کے گال پہ لگایا ریمشا ایک دم بیچے ہوئی سکندر کچھ ہی کی اب تو تم بھی گندی ہو گئی ہو ایسے ہی سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کیا فرق بڑھتا ہے وہ اب بازوٹی کھا کر مزے سے بیٹھ گیا اسے الجنت ہو رہی تھی کیونکہ پگلی ہوئی آئس کریم نہ صرف اس کے ماتھے کان اور گردن پہ جا رہی تھی بلکہ اس کی آنکھوں کے قریب بھی جانے لگی تھی جسے اس نے ہاتھ سے جلدی سے ساف کیا اور پھر جان بوجھ کر ریمشا کے کپڑوں سے ہاتھ ساف کیے اپس سکندر یہ کیا کر رہے ہیں کھولیں وہ چڑ کر مزید پیچھے ہوئی مگر بندے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے وہ سکندر سے دور نہیں ہو سکتی تھی کیا کھولوں تمہارا سر چڑھانے والی مسکرات سے وہ ریمشا کے قریب آیا سکندر دور میں نہ آپ کو بہت ماروں گی اسے پتہ تھا سکندر اسے اپنے ساتھ لگائے گا یا اللہ ایک تو ایسی سیچویشن میں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی یار بی بی ایک ہنگی تو چاہیے سکندر نے اپنے اور ریمشا کے بندے ہوئے ہاتھ کو ذرا سا کھینچا جبکہ ریمشا نے دوسرے ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا دیتی ہوں میں آپ کو ہگ سکندر اگر آپ نے شرارت کرنے کی کوشش کی میں سچ مجھ آپ کے بال کھینچنے لگ جاؤں گی یہ تو اور اچھی بات ہے پھر تمہارے ہاتھ میرے آدھے بالوں کو صاف کر لیں گے آئسکرین کی چپ چپاہٹ والے احساس سے ریمشا کو سخت الجن ہو رہی تھی اس نے گہرا سانس دے کر کہا مجھے اپنے ہاتھ اور مو دونے ہیں سکندر پلیز تو جاؤ اور روکا کس نے ہے ایک دم سے وہ بے نیاز ہو گیا ریمشا کو اپنا گصہ کنٹرول کرنا پڑا اچھا بات میں ہاتھ دوبارہ باندھی جیگا اٹ لیسٹ مجھے فریشتہ ہونے دے سکندر نے اسے دیکھا پھر مسکریا اچھا چلو میں اٹھتا ہوں واشر میں تم اپنا مو اور ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ساف کر لینا دوسرا میرا سر بھی دھو دینا ہاتھ کھولنے کے ضرورت نہیں پڑے کی ہم دونوں کا کام ہو جائے گا وات وہ مو کھولے اسے دیکھنے لگی کیا ہوا چلو سکندر گصے سے تولیے سے چیڑا ساف کرتی اسے دیکھنے لگی جو آئینے میں بڑی ہی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا ریمشا نے نظریں گمائی اگر محترمہ کا ہو کیا ہو تو مجھ گریب کا ہنیا درست کر سکتی ہے آپ کی ہاتھ اللہ کی کرم سے سلامت ہے ان کا استعمال کریں تو بہتر ہوگا میرا الٹا ہاتھ فاری گیا اور تمہیں پتا ہے الٹے ہاتھ سے کوئی بھی کام کرنا گناہ ہوتا ہے ریمشا نے اسے گھور کر آئینے میں دیکھا جو بمشکل اپنی مسکرہت دبا رہا تھا بڑا گناہ سواب کی فکر ہو گئی ہے آپ کو دانت پیستے ہوئے وہ بولی بھرس جی بی بی ہی ایسی ملی ہے اس نے فکر دلا دی ریمشا اسے دیکھتی رہی اب دیکھتی رہو گی یا میری مدد کرو گی سچ میں اچھے بچوں کی طرح جھکا رہوں گا ادھر ادھر نہیں ہلوں گا پرومیس ریمشا کے چہرے پہ مسکرہت پھیل گئی جسے اس نے جلدی سے زبط کیا جھکیں پھر سنکھ میں یور وش اس مائی کمانڈ ہاتھ تو الگ نہیں کر رہے اور آئے بڑے یور وش اس مائی کمانڈ سر جھڑک کر اس نے شیمپو اٹھایا سکندر نے جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھنے کے بعد گردن واپس مور کر بولا یہ ہاتھ میں قیامت تک الگ نہیں کروں گا تو ایسی خواہش کرنا بیکار ہے وہ جس سیاہ کو سباک میں یہ بات کر رہا تھا اس پر ریمشا ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی میرا یہ مطلب نہیں تھا جانتا ہوں بس ایسے ہی بتا رہا ہوں وہ خموش ہو گئی ایک دم سے کیا کہتی اس ایک اندر کو وہ کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی وہ ایسے سوچتا کیوں ہیں آخر کہ تھامے ہوئے ہاتھ ایک دم چھوٹ جائیں گے ارے فاروق تم یہاں کیسے آنا ہوا ہنان جو سٹیشن سے باہر نکل رہا تھا ایک دم سے فاروق کے ساتھ تصادم ہونے پر اس نے پہلے معصرت کی پھر فاروق کو دیکھ کر اچانک چہرے پہ در آنے والی حیرت پہ کابو پاتے ہوئے بولا اوہ ہنان کیسے اور اس حلیے میں سب کھیریت تو تھی اس نے ہنان کو سر تاپا دیکھا تو وہ ابھی تک رات کی شکن الودہ شروار کمیس میں ملبوس کافی دھکا ہوا لگ رہا تھا کچھ نہیں بس وہ ایک امرجنسی تھی اسی لیے جلدی آنا پڑا وہ شفقت کا کیس ہے نا اس نے جس انداز میں پوچھا تھا ایک منٹ کے لیے ہنان چوکہ سو گیا گلہ کنکارتے ہوئے اس نے سر ہنلاتے ہوئے کہا ہاں ابھی اس کی گھر سے ہو کر آیا ہوں تفتیش وغیرہ چل رہی تھی تو انکل نے کہا کہ آفیس کا چکر لگا لو پھر گھر سے فریش ہو کر دوبارہ وہاں جاؤں گا تمہیں کوئی کام تھا وہ اپنی انگلی میں کی چین گھوماتا اسے دیکھنے لگا جو بلیک سوٹ میں ملبوس ایک بازو میں فائل تامے اپنے وکیل لپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا ہاں وہ ایک کیس کا سلسلہ تھا تو یہاں آنا پڑا پیسے اس کی موت کیسے ہوئی کس کی ہنان سمجھتے ہوئے بھی انجان بنا ارے اسی شفقت کی کافی تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہو ہم ظاہر ہے صبح صبح اٹھنا پڑا کیر مجھ سے کوئی کام ہوا تو ضرور بتانا چلتا ہوں انکل کو میرا سلام کہنا اللہ حافظ وہ چل پڑا تو فاروق نے مر کر اس کی پشت کو چند لمحے دیکھا پھر سر جٹک کر اندر پولیس ٹیشن میں داکل ہوا ہنان جو گاری سٹارٹ کرنے لگا تھا ایک دم بیک میرر کی طرف دیکھتے ہوئے چونکا پیچھے مر کر اس نے دیکھا تب تک موٹر سائیکل اس کی نظروں سے اوجل ہو گئی ہے یہ کیا تھا یہ موٹر سائیکل کہاں سے آئی ان کے پاس صحیح کہتا ہے فاروق کافی تھکیا ہوں ڈیم یو شیرو تو نے دماغ گنا کے رکھ دیا ہے سر جٹک کر اس نے گاری سٹارٹ کرتے ہوئے ریورس کرنے لگا سکندر بھا کے خلاف جتنی بھی ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں کیا ان کا ریکارڈ مل سکتا ہے فاروق نے اے ایس پی جنیت سے ملتے ہوئے چند منٹ بات یہ کہا جی سر ہم آپ کو دیتے ہیں مگر آپ تھوڑا سا جلدی آ جاتے تو سر ہنان کی مجودکی میں آپ کو وہ ریکارڈ مل جانے تھے مگر اب تو وہ چلے گئے ہیں تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے اے ایس پی جنیت کی بات سن کر فاروق کے مددے پہ بل آگئے کیوں ہنان کے پاس یہ اتھارٹی کب سے آگئی با کا کیس وہی تو ہمیشہ دیکھتے ہیں یا پھر ڈی آئی جی صاحب با کے سارے ریکارڈ ایف آئی آر کی فائل ہنان صاحب کے آفیس میں ہوتی ہے ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں دے سکتے سوری سر پرنا ابھی آپ کے سامنے وہ فائل پیش کر دیتے اچھا تو ایس پی ہنان الوی اس کے کیس کو ہینڈل کر رہا ہے جہاں تک میری ناکس علم کو معلوم ہے تو وہ وہ تو اس کے معاملے میں بڑا بے بس دکھایا گیا ہے بقاعدہ اس نے اس کے کیس سے ہینڈس اپ بھی کر لیا تھا شاید کسی اور کو یہ کیس ٹرانسفر کر دیا تھا کیونکہ اس نے سکندر کے کیس میں سنجید کی نہیں دکھائی تھی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سر سارا معاملہ وہی تو سنبھال رہے ہیں مگر کیا کریں یہ بھا جو ہیں وہاں کئی سکندر آزم نکلے ایسے سارے ثبوت اپنے کلاف مٹھاتا ہے کہ لومڑی بھی اس کی چلاکیوں پہ خود سے شرمندہ ہو جائے بڑا شاتر آدمی ہے اپنا کام بھی کر لیتا ہے اور جیل سے بینہ کوٹ کا چہری کے چکروں میں پڑھنے کی بجائے نکل بھی آتا ہے اب ہمارا تو آپ کو پتا ہے جب تک ثبوت ہاتھ میں نہیں آتا لیکن ایک بات ہے ہر کامیاب کرپٹ آدمی کے پیچھے کہیں نہ کہیں پولیس والے کا ہاتھ بھی ہوتا ہے شاید اس سکندر آزم کے پیچھے بھی ہو ورنہ اتنی آسانی سے جیل سے چھوٹ جانا وہ بھی بے شمار ایف آئی آر کٹنے کے باوجود سمجھ سے باہر ہے ہر کوئی نہیں ہم ہنان سے ریکارڈ بانگ لیں گے چلتے ہیں بہت شکریہ وقت دینے کا وہ اٹھ پڑا تو اے ایس پی جنید بھی کھڑا ہوا لہچے میں بولا ارے کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب آپ جیسے بڑے لوگوں کے آگے ہماری کیا اوقات بہت معذرت آپ کا کام نہیں کر سکے مگر ہم ہنان سر سے بات ضرور کریں گے اور پھر آپ کو اطلاع دیں گے فاروق نے زبردستی مسکرار اچھال کر کہا ضرور پھر ملتے ہیں ہو گیا اب مجھ سے اور کوئی ڈیمانڈ مت کیجئے گا سکندر مسکرار کر سر اٹھاتے ہوئے اپنے کھلے ہوئے ہاتھ سے گلے بال پیچھے دھکے لے ابھی تو میں نے کچھ جیماند ہی نہیں کی اور یہاں گبرہت میڈم کو پہلے سے ہونے لگی ڈیمشا نے اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹائیں گلے بالوں میں تو وہ اور بھی زیادہ جاز پر نظر لگ رہا تھا اس گنڈے نے اتنا خوبصورت کیوں ہونا تھا گھوم کر وہ جانے لگی کہ سکندر کی وجہ سے وہ مزید آگے بڑھ نہ سکی ہولڈ آن ہولڈ آن کس بات کے جلدی ہے بخت اس نے اتنا کہا تو سکندر نے کہرا سانس دیتے ہوئے چلنے لگا تو ریمشا بھی اس کے ساتھ باہر نکلی اپنے کندے سے تولیا اٹھا کر اس نے اپنے بال خوش کیے ہناند کے پاس بھیج دیا ہے میں نے اس کو اس کی بات پر ریمشا رک گئی اس کے رکنے کی وجہ سے سکندر کو بھی رکنا پڑا مر کر اسے دیکھا مگر کیوں کیا وہ ڈر گئی تھی اوہ نو یہ میرا فیصلہ تھا ہناند کے گھر سے زیادہ وہ کہیں بھی سیف نہیں ہے یہاں تک کہ میرے پاس بھی نہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے تو ہمیں دنیا کا ہوش ہی نہیں رہتا اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی ریمشا کا موں کھل گیا پھر سکندر کو گھور کر بولی سکندر بخت کو کیوں بھیجا وہ خوش نہیں ہوگی یہ کیا کیا ایک تو وہ تیزی سے نہیں بول سکتی جتنی دیر تم بولنے میں لگاتی ہو سویٹ ہاتھ اتنے میں انسان چاند پر بھی پہنچ جائے اس کی اس بات پر ریمشا نے کوئی رد عمل نہیں دیا سکندر نے اسے دیکھا وہ بلکل خوش ہو گئی تھی تیز بولنے کا کہا تھا خوش ہونے کا نہیں خوشی بہتر تھی کیونکہ تمہیں بھی میرے بولنے سے احتراز ہونے لگا ہے اسی لئے مجھے چپ رہنا چاہیے تھا اس نے سکندر نے اسے بھی یقینی سے دیکھا listen to me young lady وہ آگے سے اسے سخ سنا تھا ایک دم بیٹ پر پڑا اس کا فون بچنے لگا جس پہ اسے رکنا پڑا اس نے گہرا سانس لے کر تولیا ریمشا کے سر پر ڈالا اس نے چڑ کر تیزی سے ہٹایا وہ اب کچھتی ہوئی آگے ہوئی کیونکہ سکندر نے جھک کر بیٹ سے فون اٹھانا تھا پھر وہ بیٹ کیا جب تک میں فون اٹینٹ کر رہا ہوں میری اچھی سی وائف میرے بالوں کو ڈرائے کرے خود کریں آپ کو تو سب کچھ آتا ہے ایک سلو مو لڑکی سے کیوں کروا رہے ہیں کام سلو مو لڑکی کو میں فاسٹ فورڈ کر دوں گا اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تیک کو مانا لہنچے میں بولتا وہ فون اٹینٹ کر چکا تھا باہ سپیکنگ دمشاہ کھڑی رہی وہ بلکل ڈرائے نہیں کرے گی ایک تو اس کے بولنے پر اعتراض کیا اوپر سے حکم دے رہا ہے پیار سے تو کوئی بات کرنے نہیں آتی جبکہ بیچارہ ڈیڑ مہینے سے اس سے پیار سے مکاتب ہو رہا تھا مگر اس احساسے کم تری کے ماری لڑکی کو کچھ دکھائی تو دے سکندر نے اسے دیکھا جو کہ زدی انداز میں کڑی رہی وہ اپنی بات جاری کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا رمشاہ نے ایک دم دوسرے ہاتھ ہاتھ کو اس کے کندے پہ رکھا خود کو سنبھالا اب وہ اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی فون کو ہٹا کر وہ اس کے کانوں کے قریب بولا اس سے پہلے میں اپنا ہوش کھو بیٹھوں اچھے بچے اپنا کام فورا کریں ہو سکتا ہے میں یہ بندے ہوئے ہاتھ بھی کھول دوں اتنا کہہ کر وہ پھر فون پہ متوجہ ہوا ہاں سن رہا ہوں بولتے رہو رمشاہ کا چہرہ بہت تیزی سے سرک ہو چکا تھا وہ سکندر کے اتنے قریب تھی کہ اس کا دل کیا سانس بھی نہیں کہ اس کا دل کیا سانس بھی رکھنے لگی عجیب سیچویشن میں ڈال دیا اس نے رمشاہ کے بندے ہوئے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالا کہ شروع کرو رمشاہ کیا کرتی اس نے تولیاں اٹھایا اور اس کے وال جوائے کی پر رمشاہ کے کمرے کے اندر داکل ہوئی تھی اندھیرے کمرے کو گھورتے ہوئے وہ بستر کی طرف نگاہیں پھیر کر دیکھتے لگی شاید وہ جو سب کچھ ہوا ایک خوابی ہو اور ان کی بیٹی بستر پہ لیٹی سو رہی ہو وہ لائٹ کھولیں تو اس کا کمبل میں دکھ کا وجود ان کی اٹھکی ہوئی سانسوں کو بحال کر دے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے انہوں نے سویچ سے لائٹ آن کی لائٹ نے پورے کمرے کو روشنی میں نیلا ڈالا اور ایک دم خالی بستر کو دیکھتے ہوئے ان کا دل کٹ گیا رمشاہ نہیں دی انہوں نے ان لبوں کو زور سے دبا کر اپنی سسکی کا گلہ گھنٹا چلتے ہوئے اس کے بستر کے پاس آئیں اور تھکے ہوئے انداز میں بیٹھیں اس کی بیٹ شیٹ پہ ہاتھ پھیڑتے ہوئے وہ فارسی سے لکھے لفظ پڑھنے لگیں یہ بیٹ شیٹ رمشاہ نے خود بنائی تھی پتہ نہیں کیسے شیزہ کے ساتھ گئی تھی کہیں اور اسی کے گھر جا کر اپنا کام کر کے واپس آئی اور بڑے جوش سے اس نے ماں باپ کو دکھایا اس کی خاموش تبان اور چمکتی آنکھیں ان کے دل کو کیسا میٹھا سا احساس بخشتی تھی لبوں پہ کھیلتی مسکراہت بتاتی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے اگر وہ ذرا سا بولنے کی کوشش کر لیتے مگر دوسری طرف اس کی تکلیف سے برا چہرہ بھی ان سے برداشت نہ ہو پتا اوہ فرم شاہ ان کی جان ان کی زندگی جیسی بھی تھی ان کی تھی پتہ نہیں کون ظالم اسے اٹھا کر لے گیا کیا سلوک کیا ہوگا اس نے رحم بھی نہیں آیا ہوگا اس پر اپنے گیلے چہرے کو بے دردی سے لگڑتے ہوئے وہ دراز کو ایسے کھول کر اس کی چیزیں دیکھنے لگی ان کی بیٹی جتنی نیٹ اور پوفیکشن فریق تھی شاید ہی کوئی ہو اگر کوئی بھی کام اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو بے چینسی رہتی تھی جب تک وہ کام اس کے مطابق نہیں ہو جاتا تو سکون سے نہیں بیٹھتی تھی وہ اس کے کمرے میں بھی کام آیا کرتی تھی کیونکہ ریمشا کی سیٹنگ کو دیکھ کر انہیں الجن ہوتی تھی تو وہ ٹھیک کرنے لگ جاتی تھی جس پر ریمشا مادم اپسٹ ہوتی تھی مگر ظاہر نہیں کرتی تھی لیکن وہ بھی ماں تھی اس کی پھر انہوں نے اس کو جیسے چاہا ویسے کام کرنے دیا ہائے کیا کیا سوچنے لگ جاتی ہیں وہ اٹھ کر علماری کھول کر اس کے کپڑے دیکھنے لگی آدھے سے زیادہ اس کے کالے کپڑے تھے پتہ نہیں ایک سال سے کیا شوق چڑھا تھا کچھ بھی اٹھاتی کالا ضرور ہوتا اس کے کپڑوں کو دیکھتے انہوں نے تھنڈی آہ بھٹتے ہوئے اس کا بیک دیکھا جو کونے میں بے ترتیبی سے پڑا پڑا کیا گیرا ہوا تھا جس میں آدھے کاغز اور پینس باہر نکلے ہوئے تھے اوہ نو اس کی چیزیں سب ٹھیک ہونی چاہیے واپس آئے گی تو کیا سوچے گی امی نے اس کے کمرے کا خیال نہیں رکھا انہوں نے اس کا بیک نکالا اور کاغز پینس اٹھا کر وہ بستر کی طرف آئیں جب نیوز پیپر کا چھوٹا سا پیس ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نکلا اوہو میں کیا کر رہی ہوں بیک اور کاغز بستر پر رکھ کر وہ نیوز پیپر کا پیس اٹھانے کے لیے جھکی تھی کہ وہ ایک دم ساکیت ہو گئی بال کپ کے ڈرائے ہو چکے ہیں محترمہ کیا گھنسلا بنانا ہے وہ ایک دم سکندر کی بات پر دنیا میں لوٹی اس نے دیکھا سکندر بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا فارق ہاتھ اس کے گرد ہائل بھی کر دیئے تھے اوہ سوری وہ ایک دم کنفیوز ہو کر اس کے الجے ہوئے بال دیکھنے لگی جو اس کے ماتھے پر گرے ہوئے تھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری ڈیرسٹ وائف نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اس نے چونک کر اب سکندر کی آنکھوں میں دیکھا وہی جب میں گسے سے پاگل ہوا تھا اور پوچھا تھا کہ سکندر اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کیا آپ اس کی جان بچاتے وہ ابھی تک سکندر کی آنکھوں میں دیکھتی رہی سکندر اپنی بات کہنے لگا تھا لیکن اس کی آنکھیں اتنی اچھے لگ رہی تھیں اس سے رہا نہیں گیا اس نے جھک کر اس کی آنکھوں پر پیار کیا تم ایک ورس قسم کی ڈسٹریکشن ہو میں کیا کہہ رہا تھا جو چیز تقدیر ہے نہ سوچی نہ چاہی تو پھر تم کیوں سوچ رہی ہو اللہ تعالیٰ کو میرا پتہ تھا کہ میں جس کا نہیں ہوں اس کی مدد کرنا تو دور اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا یہ حمد صرف تمہارے لئے دی کیونکہ تمہارے چہرے پر صرف میرا نام لکھا تھا اتنی خوبصورت باتیں وہ کیسے کر لیتا ہے یہ آدمی اگر خوبصورت عمل بھی کرتا تو کتنے بلند مقام پہ ہوتا رمشا کی آنکھیں جھوک گئیں سکندر نے تو اس کی بولتی ہی بند کرتی تھی یہ تصویر سکندر حدید کی دی کالی شلوار کمیز پلیک سنگلاسز لگائے مسکراتا چھایا ہوا لگ رہا تھا اگر وہ لاہور کا سب سے بڑا گنڈا نہ ہوتا تو وہ بھی اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر ٹہر جاتی لیکن اس کی تصویر رمشا کے پاس کیا کر رہی ہے یہ تو اخبار کا کٹا ہوا پیس تھا پورا اخبار ہوتا تو وہ اتنا نہ چونکتی مگر اس پیس کو اچھاتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو سائٹ پہ لکھے رمشا کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کاربون تے برم نے انہیں اور عجیب سے احساس میں مبتلا کر دیا انہیں فارسی نہیں آتی تھی ورنہ ان کی دنیا گھوم جاتی اب بھی کوئی کم نہیں گھومی تھی اس گنڈے کی تصویر اس کے کمرے میں کیا مطلب تھا کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے لیکن ان کا دل پتہ نہیں کیوں تیزی سے دھڑکتے لگا اوف کوئی اور نیوز چینل لگاؤ مشی اس باگ کو سنتے ہوئے میں تنگ آ گئی ہوں روز اس کا کوئی نہ کوئی تماشا چل رہا ہوتا ہے سکندر جیسے گنڈے کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے ملک میں ایسے ناسور لوگ اگر دن با دن بڑھتے رہے تو پھر خدا حافظ پھر ماسوم لوگوں کا کیوں انکل صحیح کہہ رہی ہو بیٹا ارے مشی کہاں جا رہی ہو اس کے چہرے پہ عجیب سی تکلیف اس وقت انہیں محسوس نہیں ہوئی مگر اب کیوں یاد آ رہی تھی یا اللہ جو وہ سوچ رہی ہیں ایسا ہر کس نہ ہو بختاور کہاں ہے فریش ہو کر شٹ کے بازو فولڈ کرتا وہ بک میں گم دورینہ سے پوچھنے لگا جو اس کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی سو رہی ہے کافی تکی ہوئی ہے ہنان بولو بختاور نے مجھے کہا کہ میں سکندر سے نفرت کروں گی جب مجھے پتا چلے گا کہ وہ رمشا کا شوہر ہے اس نے ایسا کیوں کہا اوہ ٹیم وہ تو بتانا بھول گیا بختاور کو اس نے دورینہ کو نہیں بتانا کہ سکندر نے رمشا کو کڈنیپ کیا ہے اصل میں اسے لگا کہ اس کے مامو گنڈے ہیں تو اس بیس پر رمشا کی فاملی اس سے نفرت کرے گی اس کے فاملی میں تم بھی آتی ہو اور تمہیں پتا ہے کہ سکندر کے کارنا میں اپریشیٹیبل نہیں ہے اور اگر جمال انکل اور روف انکل کو پتن لگے کہ ان کی بیٹی بھانجی کی شادی ایک ایسے گنڈے سے ہوئی ہے جو ملک کی بربادی کا باعث ہے تو چاہے اس نے رمشا کے لیے جتنا بھی کچھ کیا ہو وہ اسے پھر بھی بخشیں گے نہیں آپ بھی تو پولیس والے ہیں اس سب کے باوجود بھی تو آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں اسے چھوڑ نہیں رہے کیونکہ میں اس کا دوست ہوں بھائی کی طرح ہے وہ میرے لیے بھائی جتنا بھی برا ہو گلت ہو مگر بھائی بھائی ہی ہوتا ہے رمشا کے ابو اور تمہارے ابو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے لیے وہ ایک مجرم ہے that's it ہنان آپ اتنے کیجول ہو کہ یہ سب باتیں کرتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ آپ پولیس آفیسر ہیں کیونکہ میں سکندر کے لیے بلکل بھی نہیں ہوں میں ایک بے وکوف گدھا ایک چھوٹا بھائی ہوں اس کے سامنے وہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا اب ایسا بھی نہیں ہے جتنا آپ کو میں نے ان پر حکم چلاتے ہوئے دیکھا ہے نا تھوڑا سا سمجھا بھی دیں کہ صدر جائیں وہ تو میری رمشا کے لیے کتنا اچھا ہوگا تم کہہ رہی ہو کہ میں ایک شیطان سے کہوں کہ وہ صدر جائے وہ میری باتیں سنتا ہے صرف عمل نہیں کرتا لیکن وہ وہ اچانک سے ایسے کیوں ہو کہتے ہیں ہنان آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا جہاں تک مجھے پتا ہے وہ ایک جنٹل مین انسان ہے جتنے عزت وہ کرتے ہیں لوگوں کی ان کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ ایک بڑے آدمی ہے کوئی تو وجہ تھی جو یہ پوزیشن وہ سنبھالنے پر مجھبور ہوئے آئی سوئر ہنان یہ مجھبوری میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے ہنان ایک منٹ کے لئے تو اس کی تیز نظروں سے فریز ہو گیا وہ اتنی گہرائی میں کسی کو کیسے جانچ لیتی ہیرت تھی تم اس کی آنکھوں کو گوھر سے دیکھتی رہتی تھی جب وہ یہاں آیا کرتا تھا بات کو ہچانے کے لئے اس نے گھورتے ہوئے دورینا کو کہا جس نے اس کی بات پر آنکھیں گماتے ہوئے کہا اوف ہنان آپ کی جیلیسی سمجھ سے باہر ہے وہ میرے لئے ایک بھائی کی طرح ہے رمشا کے ساتھ جب سے ان کا تعلق جڑا ہے تب سے وہ مجھے عزیز ہو گئے ہیں ہاں باقی سب عزیز ہو گئے لیکن یہ نیا نویلہ شوہر اف تک عزیز نہیں ہوا اس نے آگے بڑھ کر دورینا کے چہرے پہ بھی سلتی لٹکو کھیجا آپ بھی نہ اگر عزیز نہ ہوتے تو سارے فنکشن ریجیکٹ کر کے آپ کے ساتھ اس طرح سادکی سے نہ آتی یہ وولو مادم کے رمشا اور حداد بھائی کی کشش کھینج کر یہاں تمہیں میرے پاس دائی ہے ایوی مجھ پہ احسان نہ جتاؤ اچھا خیر رات کو فنکشن میں کچھ جیسائٹ کیا ہے کہ کیا پہننا ہے کیا ہوا اس وقت کیوں بلائے ہیں مجھے بروٹس کے کہنے پر ہمر جو باہر کھڑا اس کے انتظار میں چکر کاٹ رہا تھا ایک دم رکیا مر کر دیکھا تو بروٹس اپنا ماسک پہنے کافی کافی زرد دکھائی دے رہا تھا وہ اس بچے کو ہوش آ گیا ہے تو یہ بتانے کے لیے مجھے اتنی دور بلائے ہیں اس کی آواز میں ہلکی سی ترشی تھی جسے ہمر نے اگنور کیا تم لوگ مجھے پورا پلان کیوں نہیں بتاتے اگر میں اب اس ٹیم کا حصہ بن چکا ہوں تو اٹ لیسٹ پورا پلان سمجھاؤ میں نے کون سا مکر جانا ہے کرنا ہی ہے چاہے مجھے اچھا لگے یا نہ لگے اس کو اٹھانے کا کہتے ہو یہاں لانے کا کہتے ہو یہ بھی تب جب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے تو بکو اب کیا چاہتے ہو اس بچے کو کیوں گڑنیپ کیا اور اب کر لیا ہے تو کرنا کیا ہے وہ ہوش میں آیا تھا مگر میں نے اس ڈر سے کہ وہ شور نہ کرنے لگ جائے اسے دوبارہ انجیکشن دے دیا اب پھر آیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں کمرے میں بند کر کے میں منتظر ہوں کہ میں نے آخر کرنا کیا ہے جو تمہیں بہتر لگے میرے بہتر لگنے پہ چلوگے تو تم لوگ اپنا نقصان کرواؤگے اسی لیے بہتر ہے کہ اپنا پلان بتاؤ اس نے دانت پیستے بے نیاز سے کھڑے بروٹس سے کہا کہاں پر ہے وہ کمرے میں چلو پھر دیکھتے ہیں اسے ہمار کیا کرتا خموشی سے بینہ کچھ کہیں چل پڑا تو بروٹس نے جلدی سے فان نکال کر اسے ٹیکسٹ کیا کام ہو گیا ہے بے فکر ہو نہیں ابھی دیکھنے جاؤں گا تو ہی بتاؤں گا گصہ بہت ہے شکل سے لگ رہا تھا کہ ابھی دو سیکنڈ میں یہ ماسک چھین کر میرا چہرہ بھی گار دے گا پلان ہی عجیب ہے تمہارا پوری بات کیوں نہیں کنوے کرنے دیتے کھیڑ واپس آ کر بات کروں گا فان مت کرنا مجھے اوکے وہ جلدی سے سینٹ کر کے اس کے پیچھے آیا ایس لکھی شیلف پہ آ کر اس نے ساری فائلز چیک کی لیکن سکندر نام کی کوئی فائل موجود نہیں تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ڈائٹ نے اس کی کوئی تو فائل رکھی ہوگی اتنے بڑے مجرم کی فائل ایک جج کے آفیس میں نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا فاروق نے پھر ایس والے شیلف پہ رکھی نظر اور پھر ایک دم ٹہر گیا شیرے داؤت ڈائٹ نے سکندر کو شیرو بلائے تھا موم نے بتایا تھا کہ اس کا نام سکندر نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں خود سے کہتا اس نے فائل نکالی اور کھول کر اس کا گیس بلکل صحیح نکلا کیونکہ سامنے سکندر کی تصویر لگی ہوئی تھی مگر یہ اس کی میڈ ٹوینٹیز کی تصویر دیکھتے میں لگ رہی تھی خیر چلو اچھا ہو گیا تو سکندر حدید اصل میں شیرے داؤت سکندر ہے وہ اس میں لگی بے شمار کاغس تصویریں اور نیوز پیپرز کے بڑے پیسز دیکھتے لگا چلو تمہیں پڑھتے ہیں سکندر حدید کون سے کارنامیں انجام دیئے ہیں آپ نے شیطانی مسکرات اس کے لگوں پیڑیں گی فاتحانہ نظروں سے سامنے لگی اپنے باپ کی تصویر دیکھنے لگا ڈیت اب میں آپ کو پروف کروں گا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں اس شخص نے آپ کو جتنی تکلیف دی ہے اس بدلے کا مزا سکندر کہ ہونہار پروفیکٹ بیٹے کے ہونے کے باوجود اس کے باپ نے آکھر کیوں اس گنڈے کا نام اپنی بھی ہوشی میں لیا تھا جس نے ان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جس نے ان کا اور ان کی فاملی کا جینا حرام کر رکھا تھا پھر اس کا نام لیا آکھر کیوں یہ چیز اس کی بردار سے باہر تھی فائل پر نظر جمائے وہ کرسی پہ آیا اور کیس ٹڈی کرنے رگا پنک لہنگے میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ سوفے پہ سکندر جو بیٹھا تھا بلکل مسمرائی سوکر اسے دیکھ رہا تھا اس کی لاؤ دیتی عجیب نظروں کو جب رمشا نے محسوس کیا تو انگوٹی پہنتے ہوئے اس نے اپنا سر بے اختیار اٹھایا تو اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی ایسے کیا دیکھ رہے ہو سکندر نے اس کی بات پر گیرا سانس لیا پھر طویل خموشی کے بات بولا جنہت کی ہور کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ بدقسمت کو پتہ نہیں کیسے مل قسمت میں زبردستی لا کر کہتے ہو کہ کیسے ملی سکندر ہز بڑا قسمت مجھے تم تک لائی ہے اور کیسے لائی ہے اس بات بہران ہوں اور اتنی حمد میرے رب نے پیدا نہ کی ہوتی مجھ میں تو آج تم میرے زندگی میں شامل نہ ہوتی تو اللہ نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو آپ ان کے سامنے آخر جھوکتے کیوں نہیں ہیں وہ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے اپنے بندوں سے اتنا مشکل کام تو نہیں ہوتا جتنا آپ لوگوں نے نماز کو بنایا ہے سکندر خموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا کیا کہتا اٹھا اور اس کے پاس آیا نیوی بلو سوٹ میں وہ بڑھی ہوئی شیف کے ساتھ اٹرکٹیو لگ رہا تھا مسکرا کر رمشا کو دیکھتے ہوئے اس نے سائٹ پہ پڑا اس کا کام والا دوپٹہ اٹھایا اور اس کو احتیاط سے کھول کر اس کے سر پہ ڈالا رمشا نے اسے آئینے میں دیکھا وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھیں سوچ میں گم دیں جیسے وہ کہیں اور جہاں میں چلا گیا ہو دل نہیں چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس روپ میں کوئی بھی دیکھے کسی لے تمہاری تعریف کر دی تو خود پہ قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا اس کے گال کو انگلی سے سہلاتا وہ بلکل مسمرائز ہو گیا تھا میں بھی نہیں چاہتے کہ ان کالی آنکھوں کے علاوہ کوئی مجھے دیکھے یہ رمشا کا دل کہہ رہا تھا یار یہ بیٹ رکھ کیوں نہیں رہی ایسا قاتلانہ روپ تو مجھے بیٹھے بیٹھے لگ رہا تھا کہ ابھی مار دے کر بات نہیں کر سکتے اس دفعہ لڑنے کی بجائے اس نے سمجھاتے ہوئے مڑ کر سکندر سے کہا سکندر اسے دیکھتا رہا پھر ایک گھٹنا زمین پہ رکھتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اس کی دی ہوئی انگوٹی کو گھوماتے ہوئے بولا ایک بات بتاؤ جب وہ میچ کا بس جن سوالات کے جواب مجھے اس وقت چاہیے تھے تم نے اپنے اٹیک سے مجھے موقع ہی نہیں دیا اس لئے اب پوچھ رہا ہوں مجھے اگر اس تپڑ کے حوالے سے پوچھیں گے تو ایک دفعہ بھی مجھے یہ حرکت کرتے ہو شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تو آئی ایم سوری کہ میں نے وہ بلکل ٹھیک کیا تھا میری زندگی چھین نے والے اگر آپ بھی ہوں گے تو میں آپ کو بھی نہیں بخش گی اس کے بعد پہ سکندر کے چہرے پہ گہری مسکرات پہلی ذرا سا اٹھ کر اس کی ناک اور گال چھوٹے ہو بولا you make me سومچ ہے بی ری ریمشا ایک بار پھر چہرہ جھکا چکی تھی سکندر ہستے ہوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نکوش پر اپنے پیار کی مہور چھوڑنے لگا یار یہ لہنگا جتنا آپ ہی کو جج رہا تھا میں تو صحیح کارٹون لگ رہی ہوں کیا کروں اتنا ٹائٹ بلاوز ہے ایک کام کرتی ہوں دوپٹے کو پھیلا کر سیفٹی پھل لگا لیتی ہوں سیفٹی بین بھی نہیں ہے میرے پاس دورانہ آپ ہی کے پاس ہوگی میک اپ بھی ہوگیا بال بھی کر لگ جیولری پہنو ایک تو میرا آدھا زمان گھر پہ ہیں وہاں کام کے نہیں ہے اوف اللہ ایک تو ماما کو اتنے انوکھے طریقے سے شادی ضرور کرنی تھی دیکھنا میرے کزن ہوں گے تو اپنے سارے ارمان پورے کروں گی میرے دونوں ماموں نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی شادی بھی بھلا ایسی ہوتی ہے میرے بارے نے بھی اگر ایسا کیا تو بس اس کا حشر کر دوں گی لیکن جس طرح ماما ہے مجھے نہیں لگتا کہ میری شادی ہو پائے گی تو اپنا سوچنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ایک تو میں بھی بتانے کیا کیا بولنے لگ جاتی ہوں بخت آور خود سے باتیں کرنا بند کرو خود سے بات کرتے ہوئے ایک دم اس نے اپنے آپ کو دوبارہ آئینے میں دیکھا اور تمبیح لہنچے میں کہہ کر اس نے دوپٹہ پھیلا کر چھوٹا سا پرس اٹھایا اور خود کو اوکے کہہ کر باہر نکلی اس کا کمرہ فورس فلور پہ تھا جب کہہ نان اور دورینہ کا کمرہ نیچے والے پورشن میں تھا اس کے بلکل سامنے حداد کا روم تھا جو کہ فل حال کے لیے بلکل بھی اسے نہیں پتا تھا دوپٹہ درست کرتی وہ نیچے کی طرف جانے لگی تھی جب اسے لگا اس نے کسی کی آواز سنی ہے ایک دم اپنے قدم روک تھی اس نے گھوم کر لاؤنج کو پھر ارد گرد دیکھا وہ مرنے لگی تھی جب اس نے ایک بار پھر ایسی عجیب آواز سنی اب وہ ایک دم چونک پڑی دوڑا سا گھبرا بھی گئی کہ کون ہے ہانی ماما اس نے ذرا اونچی آواز پہ ہنان کا نام لیا اسے پھر کسی کی کرتی آواز سنائی دی کوئی ہے یہاں پر وہ ذرا ہمت کرتے ہو لاؤنج کی سائٹ پہ ایک چھپے گونے کی طرف آئی جہاں سے سلائیڈنگ ڈور کے ذریعے اوپر چھت کا راستہ جاتا تھا اسے لگا شاید وہاں کوئی ہے کوئی حملہ کرنے والا دوبارہ تو نہیں گھر میں گھر گھر گیا نہیں ہانی ماما نے مجھے پورا گھر چک کر وایا تھا سب جگہ سیف ہے کوئی اندر گھستا ہے تو گھر میں الام بچنے لگ جاتا ہے میرا وہم ہوگا بہت لمبا اور مضبوط جسامت کا تھا تو اس بندے کی گرفت میں تو ایک دم وہ بلکل چھپ گئی تھی دوسرا وہ مسامت بھی نہیں کر سکتی تھی در سے چہرہ سفید اور پسینے سے چھوٹ رکے تھے ہانی ماما نے تو کہا تھا کہ وہ ان کے گھر میں سب سے زیادہ محفوظ رہے گی جبکہ زیادہ محفوظ تو اپنے ماما کی گھر دی کسی نے اس طرح ہاتھ لگانے کی حمد نہیں کی تھی اور یہاں کون ہو تم اس نے ہلکی سی روشنی میں اس لڑکی کو سر تا پا دیکھا اور پھر آہیستہ سے ایک بار پھر سخت لہجے میں پوچھا بخت آور نے سرا سا اس کی گرف سے خود کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر یہ آدمی بیسٹ تھا ہلو مت ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا بخت نے اپنا ہاتھ پہ مشکل نکالا اور اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹائے لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا اس نے گن اس کے کن پٹی پہ رکھ دی بخت کا دل اچھل کر ہلک میں آگیا یہ ضرور وہی ہے جس نے ماما کے گھر حملہ کیا تھا اگر تم نے ہلکی سی آواز نکالی میں تمہاری لڑکی ہونے کبھی لحاظ نہیں کروں گا سمجھ گن کی نال اس کی کن پٹی پہ ہلکا سا دباتے وہ سر لہشے میں بولا بخت تو بالکل فریز ہو گئی تھی اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے سمجھی اس نے دوبارہ زور دیتے ہوئے کہا تا کہ وہ اپنا سر ہلائے بخت نے تیزی سے اپنا سر ہلائیا تو اجنبی نے اپنے ہاتھ لبوں سے ہٹائے بخت نے لمبا گہرا سانس دیا کون تم اس نے بخت تاور کو ابھی تک گہرے میں لیا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکے بخت تاور نے آئیستگی سے کہا مجھے چھوڑ دیں پلیز وہ اس اجنبی کو اندھیرے کے باعث دیکھ نہیں سکتی تھی البتہ اجنبی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی دیکھ سکتا تھا میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے کون ہے تم اور اس گھر میں کیا کر رہی ہو بخت تاور کو اس بات پہ گصہ آیا یہ کون ہے اور اس طرح کے سوال بھلا کیوں پوچھتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں گن نہ ہوتی تو اس کی صحیح اکل ٹھکانے لگا دیتی مجھے بے وکوف سمجھا جب اس گھر میں تم گھوس سکتے ہو تو میرے بارے میں نہیں پتہ ہوگا دیکھو مجھے چھوڑ دو ورنہ میرے ماما کو تم نہیں جانتے اس کی بات پہ ایک دم اس کی بولتی بند ہو گئی جب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ تم کافی کام کی بندی ہو اس لئے میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا بختاور اس کو دیکھتی رہ گئی اس نے اپنا بازو چھوڑانی کی ایک اور بار کوشش کی مگر اس نے تو اور اپنی گرفت مضبوط کر دی وہ چاہ کر بھی اس سے گیا تھا اگر ایسا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا اگر تم نے اپنا مو بند نہ کیا تو میں سچ مجھ تمہارے ماما کی لاش تمہارے سامنے پھینگ دوں گا وہ اب دبا دبا سا گررایا تھا کہ بختاور کو چپ ہونا پڑا یہ آدمی بہت خطرناک اور بہشی تھا اسے معلوم ہو گیا تھا تم میرا کام کروگی اور اگر نہیں کروگی تو اس گھر کے سب افراد کے نقصان کے ذمہ دار صرف تم ہوگی بولو یہ آخر ہو کیا رہا ہے وہ سمجھی کہ کوئی کڈناپ پر چور یا ڈاکو ہوگا لیکن یہ عجیب مخلوق اس سے کوئی سمجھتار ہو اس نے گن والا ہاتھ نیچے کیا اور جیب سے فٹ ایک چیز نکال کر اس کے سامنے کی بختاور کو دکھاری نہیں دی کہ یہ کیا اسے ایرنگز کہتے ہیں جو کہ تم پہنوگی اسے تب تک نہیں اتارنا جب تک میں نہیں کہوں گا باقی تم نے میرے بارے میں کسی کو بتایا تو پھر تیار رہنا کس چیز کی لئے اس نے بختاور کے دونوں بازو چھوڑ دیئے اور اس کے ہاتھ میں زبردستی ایرنگز تھمائے یاد رکھنا دمکی امیز رہجے میں کہتا وہ سائٹ پہ ہوا بخت نے ایک دم تیزی سے پوچھا کون ہو تم وہ نے ایرنگز کو دیکھا پھر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی الہج کر کہا کیوں کیوں نام نہیں ہے وہ اتنی دیر بتا رہی کیوں کھڑا تھا نام ہے مگر عجیب سا نام ہے اس ہرکیولیس نامی شخص نے آگے سے کچھ نہیں کہا اور سلایرنگ ڈور کھوڑ کر چلا گیا بختاور ایسے ہی کھڑی رہی یہ پورے پندرہ منٹ آخر ہوا کیا تھا کون تھا یہ شخص اور اس نے کون سا کام دیا یہ ایرنگز پہننا مطلب کہ سیریز نہیں ایسا انوکہ آدمی دیکھا تھا اس کا مقصد کیا تھا وہ اس طرح بلکل سوچ میں گم دیر میں اٹھکا ہوا تھا پہلے لمحے اسے بہت ڈر لگا تھا دوسرے لمحے وہ بلکل ریلاکس تھی کیا تھا یہ رکھو ایک تمہیں اٹھ پڑی ہو ابھی تو تم پورا تیار ہی نہیں ہوں جیسے یہ رمشا اٹھنے والی تھی سکندر نے اس کا ہاتھ پہ اختیار پکڑ کر رمشا نے اسے دیکھا پھر اس کے ہاتھ میں موجود بڑے سے باکس کو یہ کیا ہے کھول کے دیکھ لو رمشا نے باکس کو نہ سمجھی سے پکڑا اور اسے گھولا تو پنک پیپر کے اندر کچھ خاص چیز لپٹی ہوئی تھی پیپر کو چھوٹے سے ہاتھ والی سٹکر سے ہٹا تھی اس نے پیپر ہٹا یا تو ایک دم کے لئے رکھ گئی سر اٹھا کر اس نے سکندر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں چمک اور لگوں پہ مسکرہ تھی ہاتھوں سے اس نے دست پنک کلر کا برائیڈل بیل نکالا جو کہ بہت خوبصورت تھا یہ کس لئے سکندر سکندر نے ہلکا سا گھورا اور پھر اس کے ہاتھ سے باکس لے کر سائٹ پہ رکھتا بولا میں بلکل نہیں چاہتا آہ وہ ویل تھا ٹھیک ہے ویل نہیں ویل میں بلکل نہیں چاہتا کہ آج کے سپیشل دن میرے ہاتھوں کسی کا قتل ہو تو اس کی نظریں اسی کی طرف جائیں گی اور پھر ہٹیں گی نہیں سکندر نے اس کا گھنگٹ سیٹ کیا پھر اسے دیکھا تو اس کے ماتھے کے بل دیکھ کر ریمشا نے الہج کر اسے دیکھا کیا ہوا اس میں تو صاف صاف نظر آ رہا ہے تمہارا چہرہ اور تم وہ رکھ کر اسے دیکھنے لگا میں کیا تم تو اور بریت ٹیکنگ لگ رہی ہوں ایک کام کرتے ہیں یہیں بیٹھ جاتے ہیں کھانا ہی سب نے کھانا ہے نا دلہ دلہ کو دیکھنا ضروری ہے سکندر کیا ہو کیا ہے آپ کو آپ کے علاوہ کسی نے مجھے بیسے بھی نہیں دیکھنا کیونکہ لوگوں کو ویسے بھی اپنی جان پیاری ہے وہ کا کچھ نہیں ہو سکتا چلیں سب انتظار کر رہے ہوں گے اس نے سکندر کا ہاتھ پکڑا جس کا کہیں سے بھی موٹ نہیں لگ رہا تھا وہ کمرے سے نکلے گھر کے پیشلے لون میں تقریب رکھی تھی جس میں کچھ سپیشل لوگ ہی تھے اس کے علاوہ اور کوئی گیر ضروری بندہ نہیں تھا بیسے ہی وہ کسی کو بلانے کا رزق نہیں لے سکتا تھا جس سے کوئی رمشا کی حوالے سے اطلاع باہر والوں کو دیتا تو پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی وہ اپنے آن ریزنیبل شوہر کو دیکھنے لگی جو کافی بگڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا ایک تو اس کا mood اتنی جلدے کیوں بدل جاتا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ ایسا کچھ نہیں کریں جس سے میں upset ہوں گی سکندر دل شکن انداز پہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے رکھا خود پہ اتنا confidence خود پہ نہیں آپ پہ آدھا گھنٹا irritation feel ہوئی تھی اب ٹھیک ہے وہ اس کے جہرے کو دیکھنے کے بعد اپنی دوسرے ہاتھ سے فون نکال کر لیزر کو مسیج کرنے لگا irritation same problem اور پھر فون پاکٹ میں رکھ کر اس کو بولا آج تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے پلیز اس سرپرائز کو دیکھ کر تم ایسے مت ہو جانا کہ تم پر میں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اور گلے شک پہ بلکل مت کرنا رمشا کو اب اس کی بات پر خود کو روک نہ پڑا کون سرپرائز مشی رمشا نے ایک دم مڑ کر خوری ڈور کے entrance کی طرف دیکھا تو دورینا کو تیزی سے اس کی طرف آتا ہوا دیکھ کر وہ ایک دم فریز ہو گئی سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو رمشا نے اسے دیکھا تو مسکرا کر اسے اشارہ کیا کہ جاؤ اس سے ملو اوہو دلہ صاحب آئے ہیں بڑے چمک رہے ہو بیسے شیو کیوں نہیں کی سکندر کو دیکھ بلیک سوٹ میں چامنگ سے ہنان نے سکندر کو گلے لگاتے ہوئے کہا اسے میرا کلین شیو والا روپ نہیں پسند تم سنا ہو میری بیٹی ٹھیک تھی اور رہی کہاں وہ مہتر ماں کبھی مسکرا کر بھی مجھ سے بات کر لیا کرو کیا صرف مسکرا ہٹ بیوی کے لیے ریزر دے رہا کار تو ہم نے اسے بھیجا تھا وہ شرارت سے ہنان کو دیکھتے ہوئے بولا جس نے بے اکھتیار آنکھیں گمائی سکندر شرم کر میرا سوسر ہے وہ اور درین یہی آس پاس ہے وہ تو تمہاری تھوڑی بہت عزت کرتی ہے نا وہ بھی نہیں کرے گی دعا مجھے چپ کروانے کے خود میڈم روحے لگ گئی یہی میری طرف دکھو سارا میک اپ خراب کروگی سکندر بھائی کا موچ آف ہو جائے گا مگر رمشا چپ ہی نہیں ہو رہی تھی تو درینہ کو اسے الگ کرنا پڑا بس تکلیف دے رہی ہو اپنے آپ کو چپ امی درے امی کیسی ہے اب اس کی آواز سن کر درائی ایک دم ساکیت ہو گئی یہ رمشا نہیں بولا ہے نا درے بتاؤ مجھے ماما بابا ٹھیک ہے نا بتاؤ وہ تو اسے دیکھ نہیں رہی تھی اس کے ہلتے ہوئے لبوں سے نکلتی حکلاتی آوازیں اسے ساکیت انہیں پر مجبور کر گئی تھی اتنی دیر لگا دی دونوں نے تمہیں لگتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا سکندر نے جوس کا سپ لے کر اسے دیکھا تو بینیازی سکندے اچھکا دیئے میں بلکل نہیں سوچ رہا اگر سوچ نے لگ گیا تو فورا اس کا moment خراب کروں گا اور آج میرا ولیمہ ہے اور وہ یہ موجود نہیں ہے تو تم نے رکھتا یہ زیادتی ہے میرے ساتھ بہت ایک کام کیوں نہیں کیا تم نے اپنے فادر اور فاملی کو بلا لیتے پورے فنکشن میں چار شان لگ جاتے اس کے بعد پر سکندر کے موہ کے زاویے بگڑ گئے میرا کوئی باپ نہیں ہے اور میری فاملی جو بھی ہے یہ ہے ایک بیوی اور بھانجی بس وہ اسے چڑھا رہا تھا بچے بھی ہو جائیں گے وہ دن بھی دور رہی وہ ایک دم سوچتے ہوئے مسکر رہی خاص سے بے شرم آدمی ہو بچوں کی خواہش کرنا کہاں سے بھی شرمی ہے تمہارا کوئی ارد نہیں ہے خواہش میں کر سکتا ہوں تم جیسے آدمی نہیں دو ماسون کم ہے جو تمہاری زیادتیاں برداشت کر رہی ہیں کہ مزید اس دنیا میں اور بیچاروں کو لے آو تا کہ وہ بھی تم سے بھی زیادہ بڑے گنڈے بنے سکندر کو سگرٹ کی طلب ہو رہی تھی اس نے پاکٹ نکالا اور کہا میرا بیزنس پھر کیا تم سنبھال ہوگے اس بی صاحب اس نے سگرٹ جلائی اس نے دیکھا دورانہ تیزی سے چلتے ہوئے ان کی طرف آ رہی تھی وہ ایک تم اس کے چیرے کے تاثرات کو دیکھ کر چونکا پھر اسے اٹھنا پڑا کیونکہ ریم شاہ تیزی سے چلتے ہوئے دورانہ کے پیچھے آئی تھی اس کا گھنگٹ اٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھی اس کو اٹھتا ہوا دیکھ کر ہنان نے اسے دیکھا سکندر نے تیزی سے سگرٹ نیچھے پھینک کر جوتی سے مسدہ دورانہ سیدھا ان کے پاس آئی مگر وہ دیکھ صرف سکندر کو رہی تھی سکندر اس کی عجیب نظروں پہ گڑ بڑا ضرور گیا تھا مگر خود کو کمپوس رکھا آپ کون ہیں اس نے ایک دمہنان کے طرف دیکھا وہ بھی اس سے تیزی سے دیکھنے اس لڑکی نے کیا کیا ہے آپ کے لئے جو آپ نے اس سے بات مکمل نہ ہو سکی اور اس نے سکندر کے بازو پہ سر رکھ کر رونا شروع کر دیا سب ایک دم بخلا گئے جب سکندر فریز ہو گیا یو آر ہیرو سکندر بھائی وہ لڑکی کسی کی کھاتے نہیں بولی اس نے بولنا شروع کیا تو اس پہ یقینا آپ کا ہاتھ ہے اگر آج اس کے امی ابو میری جگہ ہوتے تو وہ آپ کی بری شناخت کے باوجود آپ کو ہیرو کہتے اب بہت اچھے ہیں سکندر بھائی ہم لوگ گرے ہیں ہمیں اچھے لوگوں کی پہنچان ہی نہیں سکندر کو ایک دم اپنی آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی تم اچھے ہو داؤد بس تمہاری اچھائی بہت کم لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اگر ساری دنیا کی آنکھوں سے یہ برائی کی پٹی ہٹ گئی نا تو دیکھ سب کی آنکھوں میں تمہارے لئے فخر ہوگا سوفی کی آوازیں اسے کمزور کر رہی تھی اور بھا فیلحال اپنے آپ کو سب کے سامنے کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا میں ابھی آیا ہنان اسے سنبھالو اس نے بڑی آئیستگی سے روتی ہوئی درینہ کو ہنان کے حوالے کیا اس نے رمشا کو نہیں دیکھا اور تیزی سے مر گیا سکرٹ کے کش لیتے ہوئے اس نے گہرا سانس دیا اور نیچے روشنیوں سے بھرے محول کو بڑی اجنبی نظروں سے دیکھا آپ سوفی پہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے شیرو کیا کہا تم نے میں نے کہا ڈیاد آپ سوفی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا ایک زور دار تھپڑ حدید عالم نے سکندر کے چہرے پہ مارا تو وہ ایک دم خوش میں آیا پھر اسے ایک دم احساس ہوا کہ دو نازک بازو اس کی کمر کے گرد ہوئے سکتا تو میں نے کون سا کہا ہے اس کی آہستگی سے کہنے پر وہ ہس بڑھا تو میں کیا ہوں آپ آپ بس سکندر ہیں رے کے ایسپنٹ اور ہاں آپ جنٹل من سینر بھی ہیں مجھے ہیرو ویسے بھی نہیں جائیے رے میں نے آکھر تمہارے لیے کیا کیا ہے جس پہ مجھے درائینا ہیرو کہنے لگی مجھے مل سکتی ہے سگرٹ وہ اس کی بات بدلتے ہوئے اس کو چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوگر بولی سکندر نے مڑ کر اس کے گلابی مکھڑے کو دیکھا سٹرون لیڈی سکندر کے کہنے پر ریمشا نے اس کے ہاتھ سے سگرٹ لی اور بولٹ مین ہی تو ہیں میرے سے تیرہ سال بڑے ہیں اور گصہ بھی بزرگوں کی طرح جلد آتا ہے بڑھے لوگ رومانٹک بھی بہت ہوتے ہیں یہ تم جوان لوگ کیا جانو اس نے جھک کر کہتے ہوئے ایک تم شرارت کی ریمشا بخلا کی سکندر میں اب بالکل نیچے نہیں جانے والا لوگ کھانا کھا کر میرے طرف سے بھار میں جائیں اسے بازو میں لیتے ہوئے اسے چھوڑنے کے بوچ میں بلکل نہیں لگ رہا تھا سکندر کوئی آگیا نا تو میں آپ کا حشر کر دوں گی وہ اسے دھکیلتی ہوئی غصے سے بولی البتہ اس کا چہرہ پورا دیوار کے ساتھ لگا آپ کبھی کبھی بچوں کی طرح آکٹ کیوں کرتے ہیں میں اب بچوں کی طرح زد کروں گا جیسے میں نے تمہیں دورینا والا تحفہ دیا بیسے ہی مجھے بھی میرا تحفہ ملنا چاہیے آپ کے ابو سے ملوانا پڑے گا مجھے وہ شرارت سے بولی سکندر کے تاثرات سخت ہو گئے ان کا نام نہیں لو ورنہ تم ان سے ملوا کر مجھے تحفہ نہیں سزا دوگی ریمشا ایک دم چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی پھر بے اختیار اس کا ہاتھ نے اس کی داری کو چھوا جو اسے بہت پسند تھی تینک کیا میں امید رکھوں کہ اگلی ان آنکھوں کی چمک کی لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا چاہی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے مسکرا کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکراتے ہوئے بولا سوچا جا سکتا ہے ہاں اگر تم مجھے میرا انعام دوگی تو میں فٹا فٹ ملوا سکتا ہوں ان سے بس وہ مجھے تم سے دور رہنے کو نہ کہیں ایک دم رمشا کا دل اس کی بات پر رکھ گیا ہاتھ ابھی تک سکندر کے چیرے کو چو رہے تھے سچی آپ مزاک رہے میں مزاک نہیں کرتا تمہیں پتا ہے اب میرا انعام اس نے اپنے دوسرے گال پر انگلی سے ٹپ کیا رمشا مسکرا کر انچہ ہو کر اس کے گالوں پر پیار کرنے لگی کہ ایک دم سے بختاور کی آواز پر دونوں رکھ گئے ماما آپ کہاں گائب ہو گئے ہیں میری فرنڈز آگئی ہیں اور دلہ دلہ فٹ منظر سے گائب دونوں ہی عجیب بختاور آج میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بجے گی سکندر کی بات پیار رمشا کی حیثی چھوٹ گئے اس نے اپنا سر سکندر کی تھوڑی پیڑا کر خود کو ہسنے دیا تھا جیسے گنگٹ میں بیچاری کو کیوں دکت دی ہوئی ہے اتنا پوزیسی ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹا کہ یہ نہ ہو کہ بھاگ جائے زیادہ بک بک مت کرو اس کو سب کے سامنے لائے ہوں اتنا بہت ہے میرے لئے اور کون سا گنگٹ پورا چہرہ اس کا نظر آ رہا ہے اور یہ بخت کی دوست کتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہے مجھے الجن ہو رہی ہے سیلڈ گاتے ہوئے ایک دم ہنان کو سیلڈ ہلک میں پھستا ہوا محسوس ہوا وہ خان سکر بے اختیار ہسا سچ میں سکندر اب تم لڑکیوں کو بھی ٹرامپل کروگے اور محترم صاحب کھانے کو ہاتھ لگا لو ایسے پڑا رہے گا یا پیوی کو دیکھ کر پیر پر رہے ہو پکواس مت کرو اسے نظر لگ جائے گی اور اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں ان لڑکیوں کا حشر کر دوں گا اتنا تو اینا کے لیے میں بھی پانگ نہیں ہوں جتنا چمچ پہ اختیار لاتے ہوئے سکندر نے اس کی بات کٹی تم سکندر حدید نہیں ہو میں ایسے سمجھ دار ہو کہ کوئی رمشا کو پہچان نہ لے اور خبر نہ پہنچ جائے کہ اس کا کرنی پر کوئی اور نہیں اپنے بھاں ہیں تمہیں یار پولیس میں ہونا چاہیے تھا ایسی فضول نوکری تمہیں مبارک ہو ماما ترہ بات سنے سکندر نے ایک دمسر اٹھایا تو بخت سامنے کی مداخلت پر بھی سکندر کو گصہ تھا کیا ہوا فیوریٹ ماما کا تاج آج مجھے کیوں ملا بس کچھ لوگ تو مداخلت پر میرا گرہ دوانے کو تیار تھے آپ آئی نا میں نے آپ کی اور دورینا آپی کی تصویریں نہیں لی اوہو کچھ لوگ تو بڑے ہی توجہ ہوا اسے ایک تم کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوئی پتہ نہیں اس ذرا سے نظریں اٹھا کر اس نے رمشا کو دیکھا مگر وہ مسکرا کر بخت کی دوست کی بات پر سر ہلا رہی تھی اس کے سارے میل گیسٹ دوسری طرف تھے کسی کی اتنی جرت تھی جہا بڑے بڑے بزنس مین کی بیٹیاں بیویاں اسے گھیرے میں لیے بٹی تھی اور یہ پات سکندر کو الجھن دے رہی تھی اسے دیکھ کون رہا تھا اگر رمشا اس طرف مت وجہ نہیں تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اپنی نظروں سے جلا کر بھرسم کر تک اس کے مداخلت پر بھی سکندر کو گصہ تھا کیا ہوا فیوریٹ ماما کا تاج آج مجھے کیوں ملا بس کچھ لوگ تو مداخلت پر میرا گرہ دوانے کو تیار تھے آپ آئی نا میں نے آپ کی اور دورینا آپی کی تصویریں نہیں لی اوہو کچھ لوگ تو بڑے ہی بتتمیز ہیں خیر چلو آو شادی کے بعد پہلی تصویر تو بنتی ہے اور بات سنو آرام سے بیٹے رہنا یہ نہ ہو کہ کوئی تماشا بنا ہو سکندر نے بے اکتیار سر جھٹکا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوا اسے ایک تم کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوئی پتہ جرت تھی جہا رمشا ہو وہاں مردز رات ہو ان سے مل گر جب کھانے کا ٹائم ہوا تھا تو یہاں آیا تھا تاکہ رمشا کو دیکھ سکے مگر بخت کی دوست ان کی کزن سکندر کے بڑے بڑے بزنس منٹس کی بیٹیاں بیویاں اسے گھیرے میں لیے بٹی تھی اور یہ پانچ سکندر کو الجھن دے رہی تھی اسے دیکھ کون رہا تھا اگر رمشا اس طرف مت وجہ نہیں تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اپنی نظروں سے جلا کر بھرسم کر دینا چاہتا تھا ارد گر دیکھتے ہوئے اس کی چھٹی ہس کچھ اچھے سیگنلز نہیں دے رہی تھی سر ایک دمسک اندر مڑا اس نے دیکھا جاوید کھڑا تھا ہاں جاوید سب ٹھیک ہے نا اس طرف کچھ چاہیے تو نہیں نہیں سر سب ٹھیک ہے وہ مسٹر شمز آپ کا پوچھ چاہی تھے آپ کھانا کھالی چی میں نہیں چلو مجھے ویسے بھی بھوک نہیں ہے اور باقی سب انڈر کنٹرول تو ہے نا چیکنگ وغیرہ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا وہ اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا اسے بولا اس کا اشارہ سیکیورٹی کی طرف تھا سر سب ٹھیک ہے آپ بے فکر رہے ہیں اس پار آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا سوچ کر بولا کرو جاویت میام اس دفعہ کوئی مستہ ہوا تو سب سے پہلے تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ کروں گا سخت نہجے میں بولتا وہ مردوں کے سیکشن میں آیا تم بہت پیاری ہو بچی میں سوچتی تھی یہ بدماش بڑھا ہونے لگا آکر شادی ہوتی ہے اللہ نظر بت سے بچائے ایک گریس فول خاتون ایک دم سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں جیس پر رمشا ایک دم اٹھ کر انہیں سلام کرنے لگی اور انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک دم کہا بختاور پیچھے سے آئی لو بھئی اتنی معصوم لڑکی سے ساری زندگی واسطہ پڑا رہا اور ہماری پھپی نانی کو مشی آپی معصوم نظر آئیں رمشا نے ناسمجی سے بختاور کو دیکھا جو ان کے پیچھے آئی اور انہیں گھیرے ملیا رمشا نے ناسمجی سے بختاور کو دیکھا تو بختاور سمجھ گئی یہاں نان ماما اور مامی کی بھپو ہیں ان کی بیٹی سے ابھی آپ ملی تھی نا کلسوم او سوری کوئی بات نہیں ویسے یہاں عورتیں ہیں اور ہمارے شیرو بچے نے دیکھو تمہیں گونگٹ کروایا ہے کوئی تک بھی ہے بھئی ذرا چاند سا مکھڑا تو دکھاؤ ہاں بار بار اتار کر فوٹو لینی پڑ رہی ہے جبکہ کس کی جرت نہیں ہے یہاں آنے کی اتاریں آپ بخت نے آ کر ریمشا کا ویل اٹھایا تو ریمشا ایک تم شائع ہو گئی ما شاء اللہ واقعی میں بخت آور سکندر اہمی مایوس نہیں کیا کہاں سے ملی یہ پڑی ریمشا نے سر اٹھا کر بختاور کو اشارہ کیا کہ انہیں پتا ہے اصل کہانی جس کے پیچھے کھڑی بختاور نے سر نفی میں ہلایا کانو میں چمکتی سفیت موتی چھت پہ کھڑے بلیک سوٹ شاپ شوٹر کو دور بین میں بخوبی نظر آ رہے تھے کانو میں لگا ہیٹ فون کو ٹھیک کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہوا مگر اس کی نظر بختاور پہ ہی تھی جو سر نفی میں ہلا کر دلہن سے اشاروں میں کچھ کہہ رہی تھی اس کو لب دبانے پڑے شٹ کیا ہوا پھوپو ریمشا کو یہاں کیوں لائی ہے تو کیا ہوا اس نے گونگٹ کیا ہوا ہے اور کسی کی دیکھنے کی دھوڑی جڑ رہ تھے ہنان نے گھوم کر جب اپنی پھوپو ریمشا دورینہ کو یہاں آتے ہوئے دیکھا تو گہرا سانس دیتے ہوئے کہا اس نے گھوم کر سب کو دیکھا تو اس کو عجیب سی فیلنگ ہوئی سب اس کی پری پیکر کو دیکھ رہے تھے وہ سب کی آنکھیں نوچ لے گا مٹیوں کو بند کرتے اس نے خود کو کنٹرول کیا کو سکندر کو تمہاری پھوپو کو دیکھ رہے ہیں ریمشا کو نہیں کو تمہارے بندوں سے تمہیں بلوا بلوا کر تھک گئی میں بھئی اور تمہارا یہاں آنے کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا تو سوچا ہم ہی آ جائیں ایک ساتھ گروپ فوٹو ہو جائے ذرہ تمہاری آپی کو بھیجوں کچھ تو اگل کرے تو بھائی شادی کر چکے اور وہ اپنی دنیا میں سب سے مو موڑ کر بیٹھ گئی پھپو سکندر کچھ کہنے لگا کہ ہنان نے مسکرہ کر کہا اف کورس بھپو بلکل صحیح کہا آپی کو جیلس کروانا میں نے صحیح آئیں آجو دلے صاحب کلو کے پٹھے سکندر نے داند کچ کچ آئے اس نے رمشا کو دیکھا جو مسکرہ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کے مسکرہ پر سکندر خود کو ٹھنڈا پڑتا محسوس کر رہا تھا مگر سب ان کے طرف متوجہ تھے جب فوٹو سیشن ہو گیا تو سکندر رمشا کا ہاتھ پکڑے اسے لے کر جانے لگا تھا کہ بھپو نے دورانہ اور رمشا کو کہا کہ وہ بڑے اسے جھولے میں بیٹھ کر بخت آور ان کی تصویریں کھینچے وہاں پیچھے کا نظارہ بڑا دلکش ہے اس کی حالت دیکھ کر ہنان کو بڑی ہسی آئی یقین وہ بھپو کو ٹرامپل کرے گا اس کے چہرے پہ لکھا تھا صاف صاف ایسی حالت کیوں لگ رہی ہے تمہاری جیسے تم انقریب بڑھنے لگے ہو ہنان کی طرف سکندر نے بڑی سخت نظروں سے دیکھا تھا دیکھ نہیں رہے ہو سب اسے دیکھ رہے ہیں میں اب ان سب کی آنکھیں باہر نکال دوں گا سکندر کوئی نہیں دیکھ رہا سب نورمل ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے ویسے بھی کیوں دیکھیں اسے دیکھ بن سکتا ہوں لیکن اب لگ رہا ہے بن کے بہت بڑی گلتی کی وہ کتنی دیر کے لیے بنے ہو ہنان نے آہستگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جب سکندر نے گہرا سانس دیتے ہوئے ریمشا کے دست پنک کے اندر گلابی چہرے کو دیکھتا ہو بولا صرف دس سیکنڈ کے لیے جو کہ اب ختم ہو گئے ہیں ریمشا آپ میرے ساتھ آ سکتی ہے مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی دورانہ تم بھی چلو اس سے پہلے یہ بیسٹ کچھ بھنڈ کرے وہ ریمشا کو منظر سے گائب کرے سکندر ریمشا کی طرف جو بڑھنے والا تھا سنو کلزوم کا کچھ مسنا تھا تم میرے ساتھ آفیس چل سکتے ہو اس کے بارے میں بات کرنی تھی سکندر اب ہنان کی گردن مڈورنے سے بھی محروم رہ گیا تھا مٹیاں بینچے اس نے سر اسپات مہلا کے ہنان کی شرارتی مسکان سے نظر بھیری تھی اور ان کے ساتھ چل پڑا سنو اوہ ہیلو بات سنو اوف کیا مسئیبت ہے اب آئی یہ بروٹس پہلے تو اس کا ماسک نوچوں گا میں اس کے بعد اس کا چہرہ بگاڑ کر ہی ماسک پہناؤں گا بچے کو جنجوڑ کر وہ خود سبر بڑاتے ہوئے مڑا گلاس اٹھا کر اس نے پانی کے چھینٹے اس بچے کے مو پہ مارے اٹھ جاؤ پتہ نہیں کیا مسئیبت میرے سر پہ تھوپ دی ہے میں کہا ہوں اوف امی میرا سر زارون نے نیم بہوش کی میں اپنی آنکھیں کھولی اور اردگرد کا جائزہ لیا اور بڑھ بڑھا کر اس نے سر تھام کر پھر سے آنکھیں بند کر لی ہمر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کر کر بٹھایا اپنی آنکھیں کھولو نہیں مجھے درد ہو رہا ہے میری امی وہ سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا دیکھو اگر تم اپنی آنکھیں نہیں کھولوگے تو پھر اچھا نہیں ہوگا کھولو اب کی بار اسے اپنی آواز انچی اور لہجہ سخت کرنا پڑا زارون نے ایک دم ہولے سے اچھل کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر جلن اور چوبن کے باعث وہ پھر سے آنکھیں بند کر چکا تھا مجھ سے نہیں ہو پا رہا پلیز مجھے تنگ مت کریں میری امی کہا ہمار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گلاس اٹھایا اور جتنا پانی گلاس میں مجھود تھا سارے کسارا اس کے موں پہ پھنکا اور بچہ ایک دم دڑب اٹھا کیوں نہیں ہو پا رہا جب اتنی بھاری مقدار کی منشاعت دے سکتے ہو تو آنکھیں کیوں نہیں کھول سکتے اس میں کون سا مشکل کام ہے کھولو اب اسے چیخ نہ پڑا تو اس نے بڑی ہمت کر کے آنکھیں کھولی ہمار کی توقعوں کے این مطابق کافی سرک اور سوجی ہوئی آنکھیں تھی ان آنکھوں میں پھیلتی جلن کو وہ صاف صاف محسوس کر سکتا تھا پلیز مجھے درد ہو رہا ہے مجھے چانے دیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا وہ تکلیف سے چکھا کوئی درد نہیں ہو رہا اگر تم نے آنکھے بند کی تو پھر جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار صرف اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے سمجھے چلو اٹھو ساری جلل مٹا دوں میں نہیں پلیز اسے اندر دھکیلا وہ تھی تا رہا مگر ہمار بلکل بہرا ہو گیا اسے دھکیلنے کے بعد اس نے شاور آن کیا اور باہر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا ٹھنڈے پانی سے وہ ایک دم انجانی میں تڑپ اٹھا اسے سردی لگنے لگی عجیب سی متلی آنے لگی ایک کی دل خراش چیکھیں کوئی بھی سنتا تو تڑپ اٹھتا مگر بھار کھڑا ہمار بلکل بے حسی سے کھڑا اسے بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا کھولو میرا دم گھٹ رہا ہے پلیز مجھے پانی نہیں چاہی یہ مجھے ٹھن لگ رہی ہے وہ بے بسی سے رونے لگا کوئی دم نہیں گھٹ رہا ہے تم گھٹ کو بہتر محسوس کروگی اس نے آئیستگی سے کہا اور پھر مڑ گیا اب اس نے اگلے قدم کے لیے بروٹس کو کال کرنی دی اتنا موڈ کیوں آف ہے آپ بیسے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس دفعہ کوئی سین کریئٹ نہیں کیا وہ اپنی جوڑیاں اتار رہی تھی جب اس نے سکندر کی خموشی کو نوٹ کیا مڑ کر اسے دیکھا جو کوٹ ٹائی اتار چکا تھا شرٹ کے بازو کو فولٹ کیے وہ لیپ ٹاپ پر مسروف دکھائی دے رہا تھا اس نے رمشا کو چینج کرنے کا کہا تھا کیونکہ اسے ضروری کام اگدم سے یاد آ گیا تھا آج کے دن ضروری کام وہ بھی سکندر کی سمجھ سے باہر تھا مگر بہرحال وہ سر ہلانے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی ابھی وہ سکندر سے بات کر رہی تھی تو وہ بلکل چوب سا دکھائی دے رہا تھا پہلے سب کی موجود کی میں احساس تو نہیں ہوا مگر اب لگ رہا تھا کہ کچھ گربر تھی طبیعت ٹھیک ہے سکندر وہ چینج کر چکی تھی اس وقت کالی شلوار کمیس میں ملبوس چل کر اس کے لمبے سیٹر والے سوفے پر آ کر بیٹھی جہاں سکندر پاؤں لمبے کی ابھی بھی سوچ میں گم دکھائی دی رہا تھا رمشا نے اس کو سکرین کو گھرتے ہوئے دیکھا تو گہرا سانس دے کر اس کے جوتے اتارنے لگی اب کی بار سکندر اس کے طرف مت وجہ ہوا کیا کر رہی ہو یہ چھوڑو بازو آہاں پاؤں ایک دم پیچھے کیے تھے کہ رمشا نے اس کے پاؤں پکڑ لئے سکندر کیا ہوا سب اوکے تو ہے سکندر ایک دم اسے دیکھ نے لگا کیا ہو نہ رے اور میرے پاؤں چھوڑو مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا آج کا دن تمہارا ہے اور تم یہ کروگی رمشا کو لگا سکندر نے بات چان بوجھ کر بدلی ہے اب تو کوئی بات پکا تھی یہ آپ کے نہیں میرے پاؤں ہیں کیوں اچھا نہیں لگتا جب میری خدمت کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں سکندر ذرا سمسکر کیا بات ہے بیکم آج کچھ زیادہ ہی پیار نہیں سکار کر بولا آج آپ نے اپنے دل کی نہیں سنی ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ سکندر نے اپنے دل کی نہ سنی ہو رمشا نے ایک دم الچ کر اسے دیکھا وہ اسے دیکھ رہا تھا سکندر رے یار تمہیں میری فکر نہیں ہوتی سب کی پریشانی لگ جاتی ہے کہ کسی کو آنچ نہ آئے اور میں بھاڑ میں جاؤ رمشا نے اسے گورا آپ سسس بتائیں کیا کیا ہے آپ نے سکندر نے مسکرا کر اسے پیار سے چھوا تمہیں پیار کیا ہے سکندر پلیز آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں اب کیا کیا ہے آپ نے میں آپ کی وجہ سے گونگٹ میں بھی تھی پھر آپ نے افرم شا سکندر کام جاؤن بس میٹھی سی دھم کی سرا سا کالر سے جھٹک کر دیوار کے ساتھ لگانا اور گن کی نال گردن پہ تان کر میں نے اس کے آگے کچھ بھی نہیں کیا وہ سکندر حدید کو دیکھتی اپنے انگوٹے سے اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے بولا میری بیوی کو ایک نظر بھی دیکھنا گناہ ہے اور یہ گناہ کرنے والے کو بہت مہنگا پڑے گا بس اتنا ہی کہا میں نے اور تمہیں پتا ہے میری آنکھوں کے اشارے کافی ہوتے ہیں یہ تو بس ایک آنکھ آئے مگر وہ تو کچھ بھی نہیں تھی اتنی دیوان کی سمجھ سے باہر تھی ایسی محبت اس دنیا میں تو نہیں ہوتی ایسا پیار تو کوئی بھی نہیں کرتا مگر سکندر کرتا ہے تم سے باقیوں کا نہیں پتا شاید باقیوں کو سب سے اتنی محبتیں ملی ہیں کہ اس نے اپنی محبت سب کو باٹنی شروع کرتی جو اصل محبت کی حق دار تھی اسے وہ اتنی محبت نہیں دے سکا ہوگا ظاہر ہے سب کو جو باٹنی شروع کرتی محبت جبکہ میرے سے نہ کوئی محبت کرنے والا تھا اور نہ کوئی تھا جس سے میں اپنے جزبات شیئر کرتا تم آئی ہو تو میرے محبت کے جتنے بھی جائدات تھی سب تمہارے نام ہو گئی محبت نہیں بلکہ عشق وہ عشق جو میں اپنی ماں بہن بھان جی دوست سے نہ کر سکا جو میں تم سے کرتا ہوں سچ پتاؤ رہ اتنا عشق میں اپنی آنے والی اولاد مجھے وہ دل و جان سے عزیز ہوں مگر تم سے پہلے نہیں ہوں میری پہلی ترجی تم ہو کی وہ نہیں انہوں نے تمہیں سرا سا بھی دکھ دیا تو سمجھو انہوں نے مجھے بھی دیا تم ایک بیویش ویمن ہو ایسا کابو کیا ہے کہ کوئی اہم نہیں رہ میرے سوائے کو ٹوٹ کا بتا دیں جو یہ آدمی آپ کے بیچے ساری دنیا چھوڑنے کو تیار ہے وہ ایک تم بولتے بولتے خاموش ہو گیا کیونکہ ریمشا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ اس کی بولتی بند ہو گئی رے میں میں ہی بریکٹ ہچ کی میں ہی کیوں وہ ہس پڑا اس کے آنسو پیار سے صاف کرتے ہو بولا اتنی محبت سکندر سے وہ توقع نہیں کر سکتی تھی اس نے تو دعا میں صرف سکندر مانگا تھا مگر اپنے سکندر کے ساتھ اس کی دیوانگی بھی اسے عطا کرتی تھی اسے کیا چاہیے تھا اور آخر مشرقی لڑکی کو اس سے بڑھ کر اور اللہ خیلال لڑکی کیا مجرم میرے